اسلام علیکم دوستو کیا جال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ گھر کی چھت پہ آپ فینسی مرگیاں پال کر کیسے صرف چند ہزار روپے لگا کر آپ کیسے مہانہ ہزار روپے کما سکتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو مرگی بھی بتاؤں گا کہ کون سی مرگی لگتے ہیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا میں تحضیل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا لائک بھی کر دیا کریں کومنٹس بھی کر دیا کریں انشاءاللہ جو میں آپ کو مرگی بتانے لگا ہوں جو مرگی کی نسل میں بتاؤں گا آج فیزیبلیٹی رپورٹ بھی بنائیں گے اور مرگی کہاں سے اس کا انڈا ملے گا کہاں سے اس کا چوزہ ملے گا اور مکمل مرگی کہاں سے ملے گی اور کہاں آپ اس کو سیل کریں گے اور کتنے کا سیل ہوگا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں آج جو میں مرگی کا آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے آسٹر لوگ مرگی میں لاکھوں کی بات نہیں کروں گا ہزاروں کی بات نہیں کروں گا صرف چند ہزار کی بات کروں گا صرف چند ہزار لگا گیا آپ نے مہانہ ہزاروں پر کمانے ہیں صرف آپ نے دس ہزار سے کام سٹارٹ کرنا ہے میں آپ کو یہی سجیست کروں گا کہ کسی مارکیٹ نہ جائیں کسی فارم پی نہ جائیں آپ آلیکس فیزٹ کریں آلیکس میں اس مرگی کے آپ کو انڈے بھی مل جائیں گے اس کے چوزے بھی مل جائیں گے مکمل بریڈر مرگیاں مرگے بھی مل جائیں گے لیکن میں آپ کو سجیست کروں گا کہ آپ جو ہیں یہ تقریباً چار سے پانچ ماہ کے درمیان جو مرگی ہوتی ہے آپ وہ پرچیز کریں پانچ ماہ میں یہ مرگی انڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے اس ٹائم جو مارکیٹ میں مرگی کا ریڈ چل ہے جس کی یہ چار سے پانچ ماہ ہوگی وہ آپ کو ملے گی تقریباً آٹھ سو روپے سے لے کر ہزار روپے تک وہ بائے کر سکتے ہیں آپ آٹھ سو بھی چھوڑے ہیں نو سو بھی چھوڑے ہیں میکسیمم ریڈر لگائیں آپ ایک ہزار روپے آپ ایک ہزار روپے میں ایک مرگی آپ کو مرگی سے مل جائے گی ہو سکتا ہے اس سے بھی کم مل جائے سات سو میں بھی مل جائے لوگوں نے اپنے اپنے ریڈ لگائیں لیکن یہ نارمل مرگیوں کی ایوریج ہے کہ اس ریڈ میں آپ کو ملے گی لیکن آپ ہزار روپے مرگی کا ایک مرگی کا لگائیں آپ کے پاس دس ہزار روپے دس ہزار روپے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اوالیکس سے جو چار سے پانچ ماہ کے درمیان جس کی ایج ہو یا ساڑھے تین ماہ ہو لیکن زیادہ آپ نے چھوٹا جوزہ نہیں ڈالنا آپ نے چار سے پانچ ماہ کی ایج والا جوزہ ڈالنا ہے آپ کے پاس دس ہزار روپے آپ نے آٹھ مرگیاں لینی ہے اور دو مرگے لینے ہے آپ کے دس ہزار روپے میں دس مرگے آ جائیں گی اور ان کے لیے تقریباً تین بائے پانچ کا یا تین بائے چھے کا کیج اناف ہے کوئی بھی آپ آپ کے گھر میں چھت پہ ہے یا سہن میں ہے ایک کونے میں آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں یہ شروع کرنے کے لیے آپ گھر میں خواتین بھی شروع کر سکتی ہیں مرد بھی شروع کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ بھی شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی سپیشل ٹائم نہیں دینا پڑتا خوراک اس کی بالکل بھی کوئی سپیشل نہیں ہے کہ آپ سپیشل مارکیر جا رہے ہیں یا ادھر سے فیل لیں گے جی وہ کریں گے یا یہ بیمار ہونے کا نہیں بالکل ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ذرہ نہیں بیمار ہوتی فیڈ ڈال لی ہیں تو آپ تیرہ نمبر فیڈ ڈال سکتے ہیں تیرہ نمبر بڑی مرگی کے لیے وہ انڈے دینے کے لیے ہوتی ہے کوئی اس میں تمام ویٹامینز وغیرہ اور ہر چیزیں شامل ہوتی ہیں اگر آپ گھر کی خوراک نہیں دے رہے تو اگر آپ گھر میں پا لیں تو گھر میں جو بچا ہوا سالن آپ کا سبزیوں کے چھلکے فروٹ کے چھلکے کوئی خراب سالن کوئی خراب آٹھا یہ سب چیزیں آپ ان کو ڈالیں یہ گھر کی آدھی من جائے گی اور آپ کا فیڈ کا خرچہ بچ جائے گا فیڈ آج کل مارکب نے کافی مہنگی ہوئی ہے فیڈ کے ساتھ پروگرس اچھی آتی ہے لیکن گھر کی سبزیوں کے ساتھ اور گھر کی خوراک کے ساتھ بھی ان کی پروگرس اچھی آتی ہے یہ اب چلتے ہیں مرگی کی طرف آپ نے دس مرگیاں اپنے پرچیز کر لیں ایک مہینہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے جب مرگی پانچ سے ساڑھے پانچ ماہ کی ہو جائے گی تب اس نے انڈے دینا سٹارٹ کر دینے اور آسٹرلوپ کا ورلڈ ریکارڈ ہے اس نے تین سو سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں تین سو چونسٹھ انڈے دیئے ہوئے ہیں یہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لیں یوٹیوب پہ بھی چیک کر لیں اس کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے یہ اور یہ اس کو سونے کے انڈے دینے والی مرگی بھی کہتے ہیں سب سے زیادہ انڈے دینے والی مرگی ہے لیکن آپ نورملی آیوریج رکھیں کہ آپ سمجھیں کہ مہینے میں پھر یہ تیس انڈے ہو گئے تیس نہیں آپ مزید پانچ کم کر لیں چوبیس پچیس انڈے کی آیوریج کر لیں یہ ایک مرگی آپ کو پچیس انڈے ایک مہینے میں دے گی اب اس کا انڈا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ مارکٹ میں کتنے کا سیل ہو رہا ہے کچھ سال دو سال پہلے یہ مارکٹ میں سیل ہو رہا تھا کچھ ساٹھ روپے سے لے کے ستہ روپے تک لیکن اب جو مارکٹ کیونکہ مہنگائی کافی زیادہ ہے اور چوزہ بھی مہنگا مل رہا ہے مارکٹ میں اب اس کا ریٹ ہے ایک سو روپے ہے سو روپے کا یہ انڈا سیل ہوگا آپ سوچ رہوں گے کہ یہ سو روپے کا لیکن بھائی یہ سیل ہوتا ہے سو روپے کا سیل ہوتا ہے سب سے بیش اس کا طریقہ ہے اوالیکس پہ سیل کرنے کا نہ آپ کو مارکٹ جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اوالیکس پہ سیل کیجئے اس در سے لوگ دیکھتے ہیں اور اچھا ریٹ آپ کا مل جاتا ہے لیکن سو روپے کا آپ کا انڈا سیل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں ایک مرگی آپ نے لیے ہیں آٹھ مرگیاں اور دو مرگے مرگوں کو آپ کاؤنٹ نہ کریں آپ آٹھ مرگیوں کو کاؤنٹ کریں ایک مرگی دے رہی ہے مہینے کا پچیس انڈے اور ایک انڈا آپ کا جان رہا ہے سو روپے کا اور ایک مرگی آپ کو مہینے کے کتنے پیسے دے رہی ہے پچیس سو روپے اب یہ دیکھیں آپ نے آپ نے کیا دس ہزار روپے کی انویسٹمنٹ دس ہزار روپے میں آپ نے دس مرگیاں لے کے آیا اور مہینہ صرف مرگیوں کو رکھا ہے مہینہ ڈیٹ جب انہوں نے انڈے دینا سٹارٹ کر دی ہیں تو آپ کو مرگیاں بھی آپ کی بڑی ہو گئی ہیں مرگیاں بھی آپ کی جو آپ کو ہزار روپے کی ملی تھی وہ آپ کی ہزار والی مرگی اب نہیں رہی اب آپ کی مرگی وہ پندرہ سو روپے والی ہو گئی ہے کیونکہ مرگی بریڈر میں آگئی کیونکہ انہوں نے بریڈنگ سٹارٹ کر دی ہے اگر آپ نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ مزید کرنی ہے تو آپ پھر ایک اور کام کیجئے آپ کو پانچ سے چھ ہزار روپے کی آپ کو مشین مل جائے گی انکوپیٹر مشین جسے کہتے ہیں وہ تقریباً اتنی ہوتی ہے اس میں کپیسٹی ہوتی ہے پچاس انڈوں والی ہے سو انڈوں والی ہے دو سو انڈوں والی ہے جتنے زیادہ انڈوں والی اس میں کپیسٹی ہوگی وہ اتنی زیادہ ایکسپینسی ملے گی لیکن سو انڈوں والی مشین یا پچاس والی مشین انف ہے اتنی مرگیوں کے لیے اگر اتنے پیسے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں تو آپ ایک مشین لائیں مشین لاؤ کے آپ جو وہی ہے گاستر لوپ کے آپ ان کو اندر رکھیں 21 دن بعد جب چوزہ نکلے گا پھر چوزے بھی سیل کریں ساتھ انڈے بھی سیل کریں چوزے بھی سیل کریں اور چوزہ آپ کا جیسے نکلے گا ایک دن دو دن کا چوزہ آپ کا اچھے دامور سیل ہو جائے چوزہ اس کا جا رہا ہے دو سو روپے سے لے کے دو سو دس بیس کسی نے ایک سو نوے بھی لگایا آپ منیمم دو سو ریٹ رکھیں دو سو روپے کا چوزہ جا رہا ہے دیکھیں انڈہ آپ کا سیل ہو رہا ہے ایک سو روپے بھی اور 22 دن مشین میں آپ بچے نکلال کے آپ کو دے رہے ہیں سو روپے اوپر ایکسٹر آ رہا ہے اگر آپ کتنی گنجائش ہے کہ آپ مشین بھی لے سکتے ہیں تو مشین بھی رکھ لیں اس میں آپ انڈے بھی سیل کریں اور پروفٹ کمائیں یہ مرگی تقریباً آپ کو تین سے چار سال تک ایک دیتی ہے اس کے بعد یہ ایک اپنے کم کر دیتی ہے آپ تین چار سال اس سے پروفٹ کمائیں پھر اس کو سیل کر دیں کسی کوئی پروفٹ میں کوئی پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان اس بزنس کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جائے اور آگے آگے اس کو بڑھائے بزنس کو اور کرنا بھی چاہیے اور پار ٹائم یہ کام ہے بڑا زبردست کام ہے میں نے بھی اس کا تجربہ کیا تب انڈے کا ریٹ تھا تقریباً سکسٹی کے قریب اور سکسٹی کے قریب اور انڈارو میں سکسٹی کے ساتھ سے سیل کیا کرتا تھا اور OLX بہترین آپشن ہے یقین کریں میں آپ سب دوستوں کو مشروع دینا چاہتا ہوں یہ یوٹیوب بھڑی پر ہی ہے ایسے ہو جائے گا لیکن یہ واقعی ہوتا بھی ہے لیکن واقعی یہ والا بزنس پروفٹیبل ہے گولڈن رومیسی مرگیوں کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بزنس آپ کا بلکل مناسب پیسوں میں پروفٹیبل بزنس ہے اور یہ بھی بلکل آپ بلکل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنی انچی چھلانگ لگا دیں کہ آپ پچاسزار کا چوزے لے ہیں لاکھ کے چوزے لے ہیں نہیں اس میں آپ اگر پہلے آپ نے نہیں کیا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ کو پروفٹنر لوس کا نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہمیشہ جس کام میں آپ کا ایکسپیرینس نہ ہو چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا کریں کم پیسوں سے سٹارٹ کیا کریں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پیسے ضائع بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں نہ مسئلہ ہو بہت سی عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں اور اچھے پیسے کمار رہی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کرنا چاہیے یہ تھی آج کی ویڈیو جو چینل پہ نئے ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ایک بٹن ہے آپ نے صرف ایسے کرنا ہے اور سبسکرائب ہو جانا ہے اور کسی کے لیے حوصلہ ضائع ہو جانی ہے انشاءاللہ ویڈیو مزا ہے تو کومنٹس بھی لازمی کیجئے تم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اپنے اربیل لوگوں کا خیال رکھیں اپنے بہن بھائیوں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اپنے رشتداروں کا خیال رکھیں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اللہ حافظ